پورو بھاشپا ہیماجل پرباری و ورشت ادھیوقتہ ستیپال جین نے ہیماجل میں سی پی ایس کے پد نیوکتیوں کو لے کر بڑی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ ہیماجل پردیش سرکار نے اسم ویدھانک نرنے لیتے ہوئے سی پی ایس بنائے ہیں یہ بات انہوں نے شملہ میں پریسوارتہ کے دوران کہی کیا کہا پورو بھاشپا ہیماجل پرباری و ورشت ادھیوقتہ ستیپال جین نے سنی وہیں ہیماجل پرباری و ورشت ادھیوقتہ ستیپال جین نے کہا ہے کہ راہل گاندھی نیائے سمویدھان اور قانون کا اپمان کر رہے ہیں اور دھرنے پردرشن کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ستیپال جین نے کہا کہ دیش سمویدھانک نیموں اور قائدے قانون سے چلتا ہے راہل گاندھی کو سورت کے کوٹ کے سزا سنائی گئی ہے جس کے بعد ان کی لوگ سوا سدستہ رد ہوئی ہے اس میں کیندر کی بھاشپا سرکار کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے چیپ پارلیمنٹری سیکٹری پارلیمنٹری سیکٹری ہندوستان کے سمویدھان میں کہیں نہیں ہے یہ اللیگل ہے انکونسٹیوشنل ہے اور سمویدھانی ہے پی جے پی ہو چاہے کانگرس ہو چاہے کالی در ہو میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں جو سمویدھانی پوزیشن ہے وہ سب کے لیے لاغو ہے سمویدھان اور قانون پی جے پی اور کانگرس کے لیے لگ لگ نہیں ہیں یہ پی جے پی والوں سے پوچھنا ہے مطلب جو لوکل یونٹ کے لوگ ہیں اس کا نرنے پارٹی کرتی ہے کرنا نہیں کرنا اور آپ کو یاد ہے اپنے انکار کے لیے نہیں کہہ رہا سب سے پہلے جب راجہ بیر بذر سنگی نے سوکھے بیر بذر سنگی نے یارہ پارلیمنٹری سیکٹری بنائے تھے تو میں تھا جس نے ہائی پوڈ میں آ کر وہ آگو کر کے اس کی کوشنگ کروای تھی یارہ کے یارہ پارلیمنٹری سیکٹری اور آپ کو مزاگ کی بات بتا رہا ہوں کوڑ بات کرنا میں اس کے کچھ دن پر ہمچال صدن گیا تو وہاں کے دو بیٹر میرے پاس آئے بولے سر کوئی بات ہوئی تھی کچھ دن پر آپ نے کچھ کیا تھا میں نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا بولے وہ جس دن ججمنٹ آیا تھا تو کچھ پارلیمنٹری سیکٹری وہاں تھہر ہوئے تو وہ ستنلی ایک دم سے جب وہ ججمنٹ آ گیا تو وہ لارو آپ کا نم بار بار ملے رہے تھے کیے پتہ نہیں ہمارے پیچھے کیوں پڑا رہتا ہے ہم نے تو کچھ نہیں بتا تو میں نے کہا بھئی ہمیں اگلی بار آئے ان کو کہنا میں کسی کے پیچھے نہیں ہوں میں کسی کے آگے نہیں ہوں کانون کے ان ساتھ جو ستیتیاں میں بیس کرتا ہوں کانگریس پائٹی کے نیتا ان کا ہائیگمنٹ بھی اور ہائیگمنٹ کے اندردیش پر ان کے راجیوں کے یونٹ بھی شری راحل گاندی جی کے وشی کو لکھتا ستیہ گرہ درمے پردرشن آدھی سارے دیش میں کر رہے ہیں شاید سانسط کے تحاس میں پہلی بار کسی پارٹی کے سانسط کالے کپڑے پہن کر بھی پروٹیسٹ کرنے گئے ہیں جہاں تک میری جانتا ہی ہے آج تک پارلیمنٹ میں ریدان سببہ میں خاص طور پر ایمپیز میں کبھی کالے کپڑے پہن کر پروٹیسٹ نہیں کیا واسطہ میں جو میں آج بات سپس کرنا چاہتا ہوں کانگریس کا یہ سوکال ستیہ گرہ یہ ستیہ گرہ نہیں ہے یہ دورہ گرہ ہے یہ نیائلے کی سمیدان کی کانون کی اور جو مریادائیں ہوتی ہیں ساماجک جیون میں نازیتی جیون میں ان سب کا گھوڑ اُلنگھر اور اپمار میں کانگریس کے نیتا سہی پاتھ کو جنتا کے سامنے نہیں آنے دے رہے ہیں کہ آپ نے جو کانون دونوں کی انترگرد سزا ہوئی ہے وہ بی جی پی کے بنایا ہوئے نہیں ہیں سزا آپ کو سی جی ایم نے دی ہے جو جا 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 ہے کہ چہری کا ہے تو آپ کو جو آپشن آوپشن آویلیبر ہے آپشن آویلیبر ہے کہ آپ اس کے اپیل ڈالیے کون پہ جائیے اور یہ بھی کانون ہے کہ اگر کانون اپیل پہ ان کو سٹیم مل جاتا ہے کانوکشن کا جیسے کہ ابھی ایک انیمان کے دکشدیب کے ایمپیوں کے ساتھ ہوا ہے تو آپ کو سٹیم مل سکتا ہے آپ بہار ہو سکتے ہو اتنے اچھے اچھے وکیل آپ کے پاس ہیں اتنے دن ججمنٹ آئے ہوگے ہو گیا ہے جو راستہ آپ کو کانون نے سمیدھان نے دیا ہے وہ آپ ڈوب نہیں کر رہے ہیں موسیقی